سو آگے ہوں ہاو اور یہلس تھی ہیرو ریبلد دا کنڈم کے اپیسوڈ 10 کے ساتھ سو اگر ابھی تک چلو کہ سبسکرائب نہیں کیا ہے سکر دو اور اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم پرنسپیلٹی آف ایمیڈونیا کے کنگ کو دیکھتے ہیں جو ایل فریڈن کنڈم پر حملہ کرنے کے لئے بلکل تیار تھا اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ پرنسپیلٹی آف ایمیڈونیا کے 30,000 سینک ارسولہ ماؤنٹنز کے ذریعے ایل فریڈن کنڈم پر حملہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ بات ہاک ویا کاسیا کو بتا رہا تھا اس کے بعد پرنسپیلٹی آف ایمیڈونیا کا کنگ ایک فصل کے پاس پہنچ کر بولتا ہے کہ فوروڈن آرمی کے پانچ سا سینک اتنی فصل نہیں کھا پائیں گے ہے نا بیسٹ گیرو سو اس کے سامنے جھکا ہوا بندہ بولتا ہے کہ آپ نے بلکل صحیح کہا یار ہائنیس سو وہ کنگ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو تم یہ فصل ہمیں دے دوگے ہیں نا سو وہ آدمی بولتا ہے کہ ہاں ہے یار ہائنیس اس کے بعد یہ کنگ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو اپنے گیٹس کھولو سو وہ سامنے والا آدمی بولتا ہے کہ کیا آپ تھوڑی دن انتظار کر سکتے ہیں یار ہائنیس وہ کنگ پوچھتا ہے آخر کیوں سو وہ آدمی بتاتا ہے کہ اس وقت ان کی سٹی دو فیکشنز میں بٹی ہوئی ہے ایک تو وہ لوگ جو فائٹ نہیں کرتے اور دوسرے وہ لوگ جو فائٹ کرتے کرتے مر بھی سکتے ہیں اسی وجہ سے میں پہلے آپ کی سامنے یہاں پر بنتی کرنے کے لئے آیا ہوں یار ہائنیس سو وہ کنگ بولتا ہے کہ ہم ایل ٹو مورا کو کبھی بھی اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں چاہے تم یہ چاہو یا نہیں سو وہ آدمی بولتا ہے لیکن راجی کے اندر ایسے بہت سے موٹھ لوگ ہیں جو یہ بات نہیں سمجھتے یار ہائنیس اور اگر آپ میری یہاں پر جان بخش دیتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا سو تب ہی اس کنگ کا بیٹا اس سے بولتا ہے کہ ایک قلعے پر حملہ کرنے کے لئے ہمارے پاس اتنے سینک ہونے چاہیے اس سے ہمیں پانچ گناہ ساتھا سینک چاہیے ہوں گے اسی وجہ سے بنا کسی وجہ کہ ہمیں اپنے سولجرز کو کمپرمائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ بات سن کر وہ کنگ اس آدمی سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنا قلعہ ہمیں سوپ دیتے ہو تو اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ہم ان کی سیفٹی کی گیرنٹی لیتے ہیں صبح آدمی کنگ کی بات مان جاتا ہے اس کے بعد کنگ بولتا ہے کہ ایک بار جب یہ دروازیں کھل جائیں گے اس کے بعد یہ سٹی ہماری ہوئی اور وہاں پر وہ اپنے بیٹے سے بولتا ہے کہ آخر تم کس چیز سے ڈھر رہے ہو کارمائن کے پاس اس وقت چالیس ہزار سینک ہیں جبکی نئے کینگ سوما کے پاس صرف دس سزار سینک ہوں گے اسی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم سے جیتنے میں کامیاب ہو پائے گا اس کے بعد ہمیں الفرڈ ان کینڈم دکھایا جاتا ہے اور وہیں بورڈر کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی چل رہی ہے کچھ لوگ اپنے فائر میجک سے ایک جگہ پر حملہ کر رہے ہیں اور اس کے لئے میں کائیڈے اور ہیل بیٹ بھی ہیں اور جو ان کے دشمن ہیں وہ ان پر لگاتار حملہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو قلعہ ہے وہ اچانک ہوں ان کی آنکھوں کے سامنے پرکٹ ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے اور تبھی ہیل بیٹ بولتا ہے کہ جب میں نے پہلے سونو مانڈا پریجیکٹ کے بارے میں سنا تھا تو میں خود کافی زیادہ سرپرائز ہو گیا تھا تو تبھی کائیڈے بتاتی ہے کہ جیسے ہی ہز میجیسٹی کی بات ان تین ڈیوکس کے ساتھ ختم ہوئی انہوں نے ہمیں فوربیٹن آرمی کے دس ہزار چولرز کو آدیش دیا کہ ہم ایک جگہ پر ایک اترت ہو جائیں تبھی ہیل بٹ بولتا ہے کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہم اتنی جلدی رانڈیل کیسل کے سامنے ایک قلعہ بنا لے گے تو کائیڈے بولتی کہ یہ سب تو موئی کے رائنوسورس لینڈ ٹرین کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہز میجیسٹی کا 2x4 سسٹم بھی کافی زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے اور اسی وجہ سے ہم اتنے کم ٹائم میں بھی سب کچھ مینج کر پائے اس کے بعد ہیل بٹ اپنے ہاتھ میں ایک بھالا لے کر اس میں اپنے میجک سے آگ لگا دیتا ہے اس کے بعد اس بھالے کو وہ دشمنوں کے اوپر فکتا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیکن تبھی کائیڈے نوٹس کرتی ہے کہ جو دشمن ہیں وہ اب ان کے قلعے پر توپ سے حملہ کرنے والے ہیں اور تبھی کائیڈے بتاتی ہے کہ اس کا انٹی میجک رینفورسمنٹ صرف میجک اینڈ فلیمز کے اگینسٹ ہی کام کرتا ہے لیکن فیزیکل اٹیکس کے سامنے یہ رومن کانٹریٹ اور دھول سے بنی ہوئی دیوانیں بلکل ٹوٹ جائیں گی اور تبھی دشمن ان پر توپ سے حملہ کرنے لگتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی اٹیک سے ان کے قلعے کو کافی نقصان ہو گیا ہے اور اس کے بعد ان پر اور بھی حملے ہونے لگتے ہیں ہیلویٹ کائیڈے سے بولتا ہے کہ تم اپنے میجک سے کیا ہے آپ پر کچھ نہیں کر سکتی سو کائیڈے بتاتی ہے کہ اس نے پورے میجک کا استعمال اس کے لئے کو بنانے میں کر دیا ہے لیکن تبھی ایک بندہ ایک تیر سے ایک توپ کے گولے پر اٹیک آتا ہے جس کے وجہ سے وہ توپ کا گولہ نشٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک بلیک ایلف ہے یعنی کہ آئیشہ کے گاؤں کا کوئی میمبر اور تبھی ہیلویٹ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو سو وہ آدمی بولتا ہے کہ میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا میرا نام سر ہے اور میں گوٹ پروٹیکٹڈ فوریس سے آیا ہوں اور جب گوٹ پروٹیکٹڈ فوریس میں وہ توفان آیا تھا تو اس ٹائم پر آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی تھی لیکن تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ ان کے دشمن فر سے ان پر گولوں سے حملہ کر رہے ہیں سو سر اپنے ایک تیر سے ایک گولے پر اٹیک آتا ہے اور وہاں پر وہ آدمی ہیلویٹ کو بولتا ہے کہ جب تم نے میری بیٹی کی جان بچائی تو میری بیٹی نے ریسائٹ کیا کہ وہ تمہاری طرح بننا چاہتی ہے اور اس کی یہ بات سنکر میں کافی پریشان ہو گیا اور اس کے بعد سر پھر سے ایک اور گولے کو نشٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم لیوڈوین کو دیکھتے ہیں جو اپنے سینکوں کو بول رہا تھا کہ دشمن کے سینکوں کو بلکل بھی دیا مت دکھانا انہیں مار دینا اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور لیوڈوین اپنے سینکوں کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پرتا ہے اور لیوڈوین کے سینک دشمنوں کو بہت دیزی سے مار رہے ہیں انتبہ ہی آسین بلتا ہے اور ہمیں ڈیوک کارمائن کا پیلس دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر کچھ لوگ تھے جو ڈیوک کارمائن سے بول رہے تھے آخر تمہاری آرمی اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے وہاں پر یہ جو ایک ڈاغ منسٹر ہے یہ سوچتا ہے کہ ان جیسے کائر آخر اس طرح کی باتیں کیسے بول سکتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ڈیوک کارمائن سے بولتے ہیں کہ کہیں آپ بھی تو کمزور نہیں ہو گئے تو اب ان کی باس ان کا ڈیوک کارمائن کو گصہ آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ آخر مجھے کون ہرا سکتا ہے اور کیا تم لوگ شور ہو کہ تمہیں سچوشن اس وقت سمجھا رہی ہے دشمن صرف تس ہزار ہیں اور ہم چالیس ہزار آخر ہمیں اپنے اٹیکس کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے تو تبھی ایک بندہ بولتا ہے لیکن ہمیں انہیں تھوڑا پشتو کرنا چاہیے نا سو ڈیوک کارمائن بولتا ہے تم نے ابھی ابھی یہی تو پریغاس کیا اور تم اس میں اسفل ہوئے تم اپنے ساتھ وہ کیننز لے گئے اور انہیں نشٹ کروا دیا گیا اس کی بارڈ ڈیوک کارمائن بولتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ سوما اس قلعے میں ہوگا سو ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سو ڈیوک کارمائن بتاتا ہے کہ جب سے وہ قلعہ بنا ہے تب سے لے کر اب تک فاربٹن آرمی صرف ڈیفینسیولی طریقے سے لڑ رہی ہے اور اگر وہ وہاں پر ہوتا تو وہ ہم پر کچھ نہ کچھ اٹیک ضرور کرتا اور وہ ہم پر حملہ کرنے کی ضرور سے کوئی یوچ نہ بنا رہا ہوگا اسی لئے ہمیں اسے پہلے ہی ڈھونڈنا ہوگا اس کی بات سن کر ایک آدمی بولتا ہے تو دوسرے شبدوں میں آپ کہ لے کے سولجرز کو ایک چاری کی طرح استعمال کرنے والے ہو جو ڈیوک کارمائن بولتا ہے ہاں اور ویسے بھی آپ لوگ کافی زدہ تھک گئے ہوگے اور یہ لڑائی ایک دو دن میں ختم نہیں ہونے والی آپ سبھی کو کل اچھے سے آرام کر لینا چاہئے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہیں ڈیوک کارمائن اپنے سب آرینیٹ بیو بلوک سے پوچھتا ہے کہ کیا سب کچھ تیار ہے وہ بولتا ہے یس سر اس کے بعد جو ڈیوک کارمائن ہوتا ہے وہ خطرناک طریقے سے ہسنے لگتا ہے اور وہیں دوسری طرف ہم پرنسپیلٹی آف ایمیڈونیا کے کنگ کو دیکھتے ہیں جو کافی تیرے انتظار کرنے کے بعد بولتا ہے کہ چوہے ہمیشہ چوہے ہی رہیں گے سو تبھی کنگ کا بیٹا اپنے سینکوں سے بولتا ہے کہ اٹیک کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن تبھی اچانک انہیں اپنے سامنے سے بہت آوازیں آتی ہیں یہ دیکھ کر تو یہ کینگ بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سینے کینگ کے پاس دور کراتا ہے اور اسے بتاتا ہے سر در لورڈ آف ایل ٹو مورا ویسٹ گیلو نے ریکویسٹ بھیجی ہے کچھ لوگوں کی یہ بات سن کر کینگ کو گصہ آ جاتا ہے تبھی یہ بندہ کینگ کے پاس دور کراتا ہے اور کینگ اسے معافی مانگنے لگتا ہے کینگ اس پر چلا کر بولتا ہے کی ویسٹ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے قلعے کے دروازے کھولو گے سو یہ بیسٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے میں کافی وقت لگ رہا ہے مائلورڈ سو تبھی اس کینگ کو کافی زدہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور بولتا ہے مجھے تمہاری گردن کو کار دینا چاہیے اور یہ باقی سب کے لیے ایک 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 زیمپل ہوگا سو تبھی بیسٹ بولتا ہے کی ویسٹ بولتا ہے کی ویسٹ جو چلانے کی آوازیں ابھی آپ نے ایل ٹو مورا سے سنی وہ دو اور دائی والی سیچویشن چل رہی ہے بور میں اور تبھی کنگ کا بیٹا اس سے بولتا ہے کہ ایک ایسی بیٹل جس میں سولجرز مرنے مارنے پر اتار آئیں اس میں ہمارا ہارنا پککہ ہوگا اور تبھی بیسٹ کو سونی کی سکھوں سے بھری ہوئی تیاریاں کنگ کو دیتے ہو گولتا ہے کی آپ پلیز انہیں ایک سیپٹ کر لیجئے اور ہائنس سو کنگ بولتا ہے کی میں انہیں ایک سیپٹ تو کر لوں گا لیکن میں تم پر دے آپ بلکل بھی نہیں دکھاؤں گا تو تبھی بیسٹ بولتا ہے کی بس کل دو پہر تک جب اس پیر کی شیڈو اس پتھر پر آئے گی تو میں یہی ملوں گا آپ کو میں آپ سے بھیت مانگتا ہوں پلیز آپ اٹیک مت کیجئے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں لوگوں کو ضرور سے کنونس کرلوں گا سو تبھی کنگ کا بیٹا اس سے بولتا ہے کیوں نہ ہم انہیں تھوڑی اتارتا دکھائیں اور اس کی بات ماننے ہوں اب اس کی بات سنکر کنگ بولتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم کل تک کوئی بھی اٹیک نہیں کریں گے لیکن اگر کل تک کلے کے دروازے ہمیں کھلے نہیں ملے تو ہم اس سٹی کو لڑائی کر کے جیتیں گے سو ویسٹ بولتا ہے کہ میں یہ نوبت نہیں آنے دوں گا یور ہائنس اس کے بعد ہم اسی بیسٹ کو دیکھتے ہیں جو کسی سے بولتا ہے کہ کیا افشور ہو کہ یہی بیسٹ ہوگا ڈچس ایکسل اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ جتنا گولڈ ہم نے ان کو دیا اتنے گولڈ سے ہم زیم سے کچھ آتنکوادیوں کو ہائر کر سکتے تھے سو ڈچس والٹر بولتی ہیں کہ آتنکوادی آخر میں آتنکوادی ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے اپنی سائٹ بدل لیتے ہیں اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ میں اس وقت تین الگ وقت دشمنوں کے ساتھ انگیج ہوں اور وقت ہی میرا ایک لوتا ساتھی ہے اور میں جو کر رہی ہوں اگر تم اسے اب بھی نہیں سمجھ پائے تو تم ابھی بچے ہو تب ہی بیسٹ بولتا ہے کہ یہ جو نیاک کینگ ہے وہ کافی ہمت والا ہے جو اس نے آپ کو ایک میسنجر کے روپ میں بھیجا سو تب ہی ڈچس والٹر بولتی ہیں کہ اس نے اچانک ہی مجھ سے کہا کہ میں L2 مورا جاؤں اور میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ڈیوک وارگس اور ڈیوک کارمائن کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے کانفرنس کو اٹینڈ کر رہے ہو اور ایسا ہی بلکہ گائیو اس کے ساتھ بھی ہے لگون سیٹی سے یہاں تک مہنشنے میں تین دن لگتے ہیں سو ویسٹ بولتا ہے کہ پلیز آپ بزرگوں کی طرح کھلنا بند کیجئے سو ویسٹ بولتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے اگر یہ ایک خود سے کی گئی وینتی ہو ان تا بھی بیسٹ دچس ایکسل کو بتاتا ہے کہ ان کے پاس بس کل دو پہر تک کا ہی وقت ہے کیا ادنا کافی ہوگا سو دچس ایکسل بولتی ہیں کہ اگر اس میرسٹری نے تب تک اپنا کام نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے لئے کے اندر ہیروز کی طرح مرنے والے ہیں اس کے بعد ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے اور کے لئے کے اندر ہم ان سب ہی کو دیکھتے ہیں جو اپنا ڈنر کر چکے تھے اور وہی پر جو کائیڈے ہوتی ہے وہ ہیلوٹ کے کندے پر اپنا سر رکھ لیتی ہے ہیلوٹ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا سو کائیڈے بولتی ہے کہ میں اس وقت بہت خوش ہوں کیونکہ تم اس وقت میرے ساتھ ہو میری سائیڈ ہو ہارو اور یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم ہار نہیں مان سکتے لیکن وہاں پر کائیڈے پھر سے ہیلوٹ سے بولتی ہے تمہیں یہاں پر مجھے پروٹیکٹ کرنا ہوگا سمجھے ہیل اس کے بعد اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یدھ جاری رہتا ہے لیکن دشمن کی سینہ سے وہاں پر کچھ دادا لوگ نہیں تھے اور یہ سب دیکھ کر کائیڈے بولتی ہے کہ اگر وہ اپنی فارمیشنز کو بدل رہے ہیں تو وہ ضرور سے کچھ الگ کرنے والے ہیں ہیلوٹ بولتا ہے کہ کم لوگوں کا ہونا تو ہمارے لئے اچھا ہی ہوگا نا سو کائیڈے بولتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنا دھیان پیٹر فیلڈ پر رکھنا شاہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو پیر ہو گئی ہے اور جو ویسٹ ہے وہ ابھی تک کنگ کے پاس نہیں آیا ہے سو کنگ بولتا ہے کہ اٹیک کے لئے تیار ہو جاؤ اور وہیں دوسری طرف کلے کے اندر ایک بندہ بولتا ہے کہ کئی سارے ویورنس آسمان میں اسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں ہماری اور اور جب ہیلوٹ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایئر فورس ہے ڈیوک وارگس نے اپنی سینہ کو بھیجائے ہم پر حملہ کرنے کے لئے اور اس کے بعد ہیلوٹ بولتا ہے کہ شاید سے اسی وجہ سے ہمیں یہاں پر کم لوگ دیکھنے کو مل رہے تھے کیونکہ یہ آ رہے ہیں ہماری پر حملہ کرنے کے لئے اور تب ہی ہمیں ایک رات پہلے کا سینہ دکھایا جاتا ہے اور ہم وہاں پر ڈیوک وارگس کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر وہ ٹولمن سے پوچھتا ہے کہ آخیر سٹیزنز کے ایویکویشن کا ماملہ کیسا چل رہا ہے سو ٹولمن بتاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس وقت رینڈ ڈرینگن سٹی میں صرف ایئر فورس پرسنل اور وارگس کے پریوار والے ہیں یہ سنکر کاسٹر بولتا ہے کہ یہ کافی اچھی بات ہے اور اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ یہ جو نیا کنگ سوما ہے وہ کافی ینگ ہے لیکن کافی سمجھدار بھی ہے یہ سنکر ٹولمن پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں اپنے نظریہ بزل رہے ہیں سو کاسٹر بولتا ہے کہ ہاں لیکن اب کافی دیر ہو گئی ہے اور اس کے بعد ٹولمن بتاتا ہے کہ ہر کوئی ہم سے ایئر فورس یونٹس کے لئے ریکویسٹ مانگ رہا ہے یہ سنکر کاسٹر بولتا ہے کہ ان سبھی کو منہ کر دو میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا سو یہ سنکر ٹولمن بولتا ہے کہ مجھے لگا آپ ان سے یہ کہو گے کہ وہ لوگ ڈیوک کارمائن کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں سو کاسٹر بولتا ہے کہ میں ان بھر شچاریوں کے ساتھ یا نہیں لیکن یہ تو کلیر ہے کہ اب اس کے پاس اور لوگ نہیں ہیں اس کی مدد کرنے کے لئے سو کاسٹر بولتا ہے کہ کیا وہ ہمیں اگنور کر رہا ہے سو ٹولمن بولتا ہے کہ ہمارے پاس صرف سو نائٹس ہیں اسی لئے شاید سے یہ ہو سکتا ہے سو کاسٹر بولتا ہے کہ یہ ایمپوسبل ہے سو ماں کا سب سے دلہ سمارٹ موگ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے مجھے ہر آئے اس کے بعد وہ ایئر فورس کو اپنے ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ ڈیوک کارمائن کے ساتھ فائٹ کر سکے سو ٹولمن بولتا ہے لیکن اس نے اپنی ساری سینہ کارمائن ڈچی بھیج دی ہے اسی وجہ سے یہاں پر لڑنے کے لئے اس کی پاس کوئی بھی لوگ نہیں ہیں سو تبھی کاسٹر بولتا ہے کہ اس بارے میں ہمیں نہیں پتا شاید سے وہ کچھ ایسا کرے جو ہم بالکل ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں تبھی وہاں پر کاسٹر کی بیٹی آتی ہے جو بولتی ہے کہ سو ماں کی فورس کا پتہ چل گیا ہے کاسٹر پوچھتا ہے کہ آخر وہاں پر کتنے لوگ ہیں سو کارلا بولتی ہے ایک شپ ہے اب یہ سنکا تو کاسٹر بھی احران ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ڈرائگن ٹائپ کریچر ایک بڑی اسی شپ کو کھیج کر لے جا رہے ہوتے ہیں اور تبھی ہمیں کارلا کی آواز آتی ہے پاس کوئی اور آفشن نہیں تھا کیونکہ ہماری ملٹری سٹینٹھ کم ہیں تبھی وہاں پر ٹول مین آتا ہے جو کاسٹر کو بتاتا ہے کہ کینگ سوما نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا ہے اس میں ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ اس سے جیم سٹون بروڈکاسٹ کے ذریعے بات کریں اب وہاں پر کاسٹر کازویا سے پوچھتا ہے کہ آخر تم بیٹر شپ ایل بیٹ کو یہاں زمین پر لے کر کیوں آئے ہو سو کازویا بولتا ہے کہ ریڈ ڈرگن سٹی پر حملہ کرنے کے لیے اور تبھی کارلا بولتی ہے کہ بیٹر شپ ایل بیٹ ہم پر اٹیک کر رہی ہے اور وہ توپ کے گولو سے حملہ کر رہی ہے کیننز اور تبھی کاسٹر وہاں پر ہسنے لگتا ہے وہ بولتا ہے اتنا بلا بھی نہیں ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایک شپ کو یہاں زمین پر لے کر آ جاؤ گے تم نے تو سچ پر میرا دلی جیت لیا جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا تو مجھ سے زیادہ بہتر کینگ بن سکتے ہو سو سوما بولتا ہے کہ ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی ہے تم چاہو تو میرا ساتھ دے سکتے ہو سو کاسٹر بولتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اپنی بات سے پیچھے نہیں مکر سکتا سو کازویاں وہاں سے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ یہ تو کافی بری بات ہے کاسٹر اور وہیں دوسری اور کاسٹر کے پیلس پر حملے ہو رہے ہیں اور تب ہی کاسٹر کارلا کو آدھیج دیتا ہے کہ وہ انشور مچا رہے کیننز کو شانت کر دے سو تب ہی کارلا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کاسٹر بولتا ہے سوما اگر تم میں سچ میں ایک کنگ بننے کی قابلیت ہے تو مجھے پروپ کرو کہ تم مجھ سے بہتر ہو اور وہیں دوسری طرح کارلا کو دیکھتے ہیں جو کچھ ویورنز کے ساتھ بیٹر شپ ایل برٹ پر حملہ کرنے کے لئے جا رہے تھے اور وہ اپنے سینکوں سے بولتی ہے کہ چلو اس نئے کنگ زوما کو دکھا دیتے ہیں کہ آخر ہم وار گلز میں کتنی طاقت ہے اس کے بعد وہ سبھی بڑھنے لگتے ہیں بیٹر شپ ایل برٹ پر حملہ کرنے کے لئے کارلا بولتی ہے کہ بم گرانے کی تیاری کرو لیکن تب ہی جو بیٹر شپ ایل برٹ ہوتی ہے وہ ان پر مسائل سے حملہ کر دیتی ہے اور اب کارلا و باقی سب ان مسائل سے بچنے لگتے ہیں لیکن وہی جو کیننز تھے وہ بھی ان کی ڈائریکشن میں جا رہے تھے اب کارلا سوچ لگتے ہیں کہ ہم کریں کیا تو تب ہی ایک آدمی بولتا ہے کہ ماں لیڈی ہمیں ان کے بلائنڈ سپورٹ پر اٹیک کرنا چاہیے تو کارلا بولتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد کارلا سبھی سے بولتی ہے کہ کیا تم سبھی نے سنا ساری یونٹس ایک ہی سمیں پر ان کے پاس کیننز کے ساتھ جتنے بھی بیٹر پنس ہیں انہیں نیوٹریلائز کر دو سو ایک آدمی بولتا ہے کیوں نہ ہم اس بچ کو ہی تباہ کر دیں سو کارلا بولتی ہے کہ شاید سے پرنسس لیسیا بریچ پر ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے سب سے پہلے ہمیں ان کے ویپنز کو نیوٹریلائز کرنا ہوگا اور یاد رکھنا کہ ہمیں کنگ سوما کو زندہ پکڑنا ہے اور وہاں پر کارلا سوچتی ہے اگر ہم نے کنگ سوما کو مار دیا تو اس سے لیسیا کافی اپسیٹ ہو جائے گی اب اس کے بعد ایئر فورس پھر سے بیٹل شپ ایلبرٹ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں بیٹل شپ ایلبرٹ پھر سے ان پر اپنے مسائل سے حملہ کرتی ہے ان مسائل سے بچتے ہوئے کارلا سوچتی ہے کہ شاید سے اب ہر ایک چیز کے لیے دیر ہو گئی ہے وہیں اب سارے بیورنس بیٹل شپ ایلبرٹ پر فائر اٹیک کرتے ہیں اور وہ ایسا بار بار کرتے ہیں اب تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد کارلا نوٹس کرتی ہے کہ جو بیٹل شپ ایلبرٹ ہے اس سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اور جب دوسری سولجرز اس شپ کو چیک کرتے ہیں وہ وہاں پر انہیں کوئی بھی نہیں ملتا اب یہ سن کر کارلا بولتی ہے کہ شاید سے ان کیننز کو کوئی کنٹرول کر رہا تھا تو تب ہی ایک برسن بولتا ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جو برسن کیننز کو کنٹرول کر رہا ہے وہ آرمر پہنے ہوئے ہیں لیکن اس آرمر کے اندر تو ہمیں ایک پپٹ ملا ہے اب یہ سن کر کارلا کافی شاکت ہو جاتی ہے اور وہ اس ابھی سے بولتی ہے کہ چل دی کیسل کی اور واپس چلو اور اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ وہ اس شپ پر نہیں ہے اس نے ہمیں کافی اچھے طریقے سے چکما دیا ہے یہ سن کر اس کا ایک سینک بولتا ہے کہ چکما کہیں اس کا اصلی پلین اور تب ہی کارلا کیسل کی اور دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ فادر ابھی بھی ریڈ ڈریکن سٹی میں ہے اگر اپیسوڈ پسند آئے ہو تو ایک لائک کرنا چین پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کیے گنا مانچانا اور ایک کمیٹ کر کے ضرور بتانا کہ اس اپیسوڈ میں تمہارا فیوریٹ پارٹ کونسا تھا اور اندر اینڈ آف دی ویڈیو تھانکس فور وچنگ سائیون ایرہ